موسیقی تیوی موشن پکچر کے سی ای او سدھات روی کپور کے بھائی ہیں اور بولی ووڈ کی فیمس ایکٹر ویدیا بالل ان کی بھاگی ہیں اور عزیتیا روی کپور کے چھوٹے بھائی کنال روی کپور بھی بولی ووڈ فلم انڈسری سے جڑے ہوئے ہیں عزیتیا روی کپور نے بولی ووڈ فلم انڈسری میں اپنے کریئر کا آگاہ 2009 میں ریلیز ہونے والی مووی لنڈن ڈریم سے کیا تھا اور پھر 2010 میں ان کی دو موویز ایکشن ریپلے اور گزارش ر موویز ہوئی تھی عزیتیا روی کپور کو بولی ووڈ فلم انڈسری میں کامیابی اس وقت ملی جب ان کی فلم آشکی ٹو باکس آفیس پر بہت بڑی سکسسفل فلم ثابت ہوئی اور اس کے فوراں بعد بلیز ہونے والی مووی یہ جوانی ہے دیوانی اس فلم کو بھی باکس آفیس پر بہت بڑی کامیابی ملی تھی اور ان دونوں فلموں کی کامیابی کے بعد عزیتیا روی کپور کا نام اور مقام ملنا شروع ہوا لیکن وہ اس کو زیادہ عرصے تک برقرار نہ رکھ سکے اور اس کے بعد آنے والی موویز ان کی پیدر پر فلاب ہوتی چلی گئی ہیں اور ان کی اگر اپنی موویز کی بات کریں تو اس وقت ان کے پاس تین پروجیکٹ ہیں ایک ہے سڑاکٹو کے نام سے اس کے علاوہ دوہدار بیس میں ریلیز ہونے والی مووی ملنگ ہے اس کے پاس اور اس کے علاوہ جسے انوراق باسو ڈاریک کرنے جا رہے ہیں تو اگر آج کی اس ویڈیو میں ہم عزیتیا رائے کبور کا تملیر کر انیلائز کرنے جا رہے ہیں ان کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزرل کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہماری آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تیس اگر ہوا سن 2009 کو ریلیز ہونے والی مووی لندن ڈریمز اس فلم کا ڈاریک کیا تھا ویپل شاہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں عجو دیوگن سلمان خان عسین اور عدید یاروائی کپور شامل تھے فلم کا ویڈ تھا 63 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 28 کروڑ 96 لیکس اور ورڈ ویڈ کلیکشن ہوئے 43 کروڑ 73 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے عدید یاروائی کپور کی ڈیبیو مووی ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی 5 نومبر سن 2012 دس کو ریلیز ہونے والی مووی ایکشن رید لے اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا ویپل شاہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، ایشوریہ رائے، نیہا دوبیا اور عدید یاروائی کپور شامل تھے فلم کا ویڈ تھا 51 کروڑ انڈیا میں اس فلم نے 29 کروڑ 6 لیکس کا کلیکشن کیا اور ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 48 کروڑ 56 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایکشن ریپلے بھی ایک فلا فلم کرا دی گئی تھی 19 نومبر 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی گزارش اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سنجے لیلہ بنسالی نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتھک روشن، ایشوریہ رائے اور عدید یاروائی کپور شامل تھے فلم کا ویڈ تھا 74 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 29 کروڑ 32 لیکس کا کلیکشن کیا اور اس فلم کے ورڈ ورڈ گروس کلیکشن تھے 61 کروڑ 30 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایک گزارش کی ایک ڈیزاستر فلم کرا دی گئی تھی 26 سپریل سن دو آدھا تیروں کو ریلیز ہونے والی مووی آشکی ٹو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیت سوری میں اور فلم کے پروڈیسر تھے مکیش بٹ اور مہیش بٹ اور فلم کی لیڈ کاس میں عدید یاروائی کپور شادہ کپور شامل تھے فلم کا ویڈا تھا 15 کروڑ انڈیا میں نے نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیے 78 کروڑ 42 لیکس اور ورڈ بارڈ روز کلیکشن میں 109 کروڑ 38 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے عدید یاروائی کپور کی یہ فلم بلوگ بسٹر کرا دی گئی تھی اور یہ ان کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں پہلی بہت بڑی کامیابی تھی جس کے بعد سے انہیں بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں نام اور مقام ملنا شروع ہو گیا تھا اکتیس میں سن دوہ تیرہ گرگلیز ہونے والی مووی یہ جوانی ہے دیوانی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ایان مکر جی نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں رنبیر کپور دیپیکا پادو کون ادیتیا روائی کپور اور کال کی شامل تھے فلم کا ویار تھا 75 کروڑ انڈیم اس فلم کے نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے 188 کروڑ 57 لیگز اور ورڈ وارڈ اس فلم کے کلیکشن ہوئے 319 کروڑ 60 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے یہ جوانی ہے دیوانی بھی ایک بلوگ بسٹر فلم کرا دی گئی تھی انیس ستمبر دوہ تار چودہ گرگلیز ہونے والی مووی دعوت تے اس فلم کا ڈاریک کیا تھا حبیف فیصل نے اور فلم کی لیڈ کاس میں عدیتیا روائی کپور پرینیدی چوپڑا نوبان خیر شامل تھے فلم کا ویارت تھا 32 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کے 25 کروڑ 50 لیگز اور ورڈ وارڈ روز کلیکشن ہوئے 34 کروڑ 13 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلاپ کرا دی گئی تھی 12 فروری سن 2016 کو ارلیز ہونے والی مووی فیتور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ابھیشک کپور نے اور فلم کی لیڈ کاس میں عدیتیا روائی کپور کیترینہ کیف طبو شامل تھے اور اس فلم نے آجی دے ہوگا انہیں سپیشل اپیرنس دیئے تھے فیتور مووی کا ویڈ تھا 71 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیے 16 کروڑ 85 لیگز اور ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 39 کروڑ 78 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے فیتور ایک ڈیزاستر فلم قرار دی گئی تھی نومبر 2016 کو ریلیز ہونے والی مووی ایک دیئر زندگی اس فلم میں عدیتیا روائی کپور نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 13 جنواری 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی اوکے جانوں اس فلم کو ڈارک کیا تھا شاد علی نے اور فلم کی لیڈ داس میں عدیتیا روائی کپور شردہ کپور نسیر الدین شاہ اور لیلا سیمسون شامل تھے فلم کا ریار تھا 27 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیے 23 کروڑ 64 لیگز اور ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 39 کروڑ 23 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاستر قرار دی گئی تھی پروری 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی ویلکم ٹو نیو یورک اس فلم میں عدیتیا روائی کپور نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 17 اپری 2019 کو ریلیز ہونے والی مووی کلنگ اس فلم کو ڈارک کیا تھا ابھیشیک ورمان نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں مادھوری ڈکشیٹ سنجیدر سناکسی سینہ آلی اپٹ وارن دھون اور عدیتیا روائی کپور شامل تھے کلنگ مووی کا بجر تھا 150 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیے 80 کروڑ 35 لیگز اور ورڈ ورڈ گروس کلیکشن میں 145 کروڑ 62 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے کلنگ ایک فلاف فلم کرا دی گئی ہے اور یہی اب تک ایز ان ایکٹر عدیتیا روائی کپور کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے تو اب ہم ذکر کرتے ہیں عدیتیا روائی کپور کی اپنی موویز کی تو سب سے پہلے آنے والی موویز کا نام ہے ملنگ اور اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں موہید سوری فلم کی لیڈ کاس میں عدیتیا روائی کپوری دیشا پیدانی انیل کپور کنال کھیوں شامل ہیں اور یہ فلم چودہ فروری سنگ 2020 کو تھیڈرز پر ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے عدیتیا روائی کپور کی سیکنڈ اپکمنگ موویز کا نام ہے فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں انیل راغ باسو اور فلم کی لیڈ کاس میں عبی شیخ بچن عدیتیا روائی کپور راج کمار راؤ فاطمہ سنہ شیخ شامل ہیں اور یہ فلم تیرہ مارچ سن 2020 کو تھیڈرز پر ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے عدیتیا روائی کپور کی تیسری اپمنگ موویز کا نام ہے سڑک ٹو اور یہ نائنٹیز کی سڑک موویز کا سیکول ہوگا اور اس فلم کو ڈاریک کریں گے مہیل بٹھ صاحب جو کہ کافی عرصے بعد ایک بار پھر ڈاریکشن کی فیلڈ میں آ رہے ہیں اور فلم کی لیڈ کاس میں سنجے دت پوجا وٹ آئیے وٹ عدیتیا روائی کپور کے نام لیے جا رہے ہیں اور یہ فلم دت جولائی 2020 کو تھیڈرز پر ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے تو ویور عدیتیا روائی کپور کی اپنے موویز میں آپ کو کس موویز کا سب سے زیادہ شدت سے انتظار ہے اور یہ موویز باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو پرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولی ووڈ سٹار عدیتیا روائی کپور کا تملیر کریر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود عدیتیا روائی کپور کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی مکن سپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسرز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھولیے گا ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ